اس سے کہو ہمیں لے جائے گا تو اس کے فاس چلا گیا جی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے جی معلوم ہے آپ لے جا سکتے ہیں کہا جی نہیں ادھر پولیس ہوتی ہے پکڑ لیتا پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو کہاں پاکستان سے آئے ہیں وہ بھی پاکستانی تھا تمہارا نام کہا کہا سعید اس کا افضل اس کا سلمان میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہو اس کا کیا نام کہو اس کا نام تارک جمیل ہے کہنے گا یہ وہی تارک جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں تو انہیں کہاں جی یہ وہی تارک کہو اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی کہو انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ ویکھی جیسے تو اس نے گاڑی بن کی اور ہمارے ذات جیب میں بیٹھا کوئی چار کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر پھر اندر اتارا اور کوئی چار پانچ کلومیٹر اندر پتھروں سے ٹکراتے ہوئے جھاڑیوں میں علجتے ہوئے وہ کانٹے دار چھٹ چھٹ جھاڑیاں ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی پھر لے کر ہمیں پیدل چلا اور آگے ایک پہاڑی ہو گئی اتنی انچی چاریس پچاس فٹ انچی پہاڑی تھی اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار ہموار سطح تھی اس کی اوپر باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالیسیاب تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور اثر ہو چکی تھی اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی اور وہ منظر بھی ایسا تھا میں چودہ صدی پیشے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پچیس سالہ ماں دم دوڑ رہی ہے پچیس سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا تو وہ اور پہلو بدر رہی تھی بے قراب ہو کر یہ ساری نشانیاں ہوئی ہیں جو ہارٹ اٹیک ہی ہوتی ہیں تو آپ ماں ماں کہتے ہیں اور وہ آگے بعد دیکھتے ہیں اور بولا نہیں جاتا تھا پھر دم توڑنے سے پہلے دم توڑنے سے پہلے کہا جیسے شما بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے تو ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا بیٹا کل حیین میت و کل جدید بال ہر زندہ نے مرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں کا وقت آ چکا ہے لیکن وہ تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تو تمہیں بہت ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں میں تمہیں کیا بتاؤں اور تمہیں کیا سمجھاؤں میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں ہر دفعہ میرا دل بھراتا ہے اور آنکھیں ٹکڑا آتی ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے آجاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا چھ سال کے بچے کی کیا حیثیت جنگل سن دو ہزار میں انسان نام کی شے نہیں تھی وہاں چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہوگا ولد تطہرہ یہ آخری الفاظ تھا میں نے ایسا بچہ جنہ ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا روشن کر دے گا یہ آخری الفاظ تھا اور پھر بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے ہستی کھیلتی موت آگئی ام ایمن نے بھی دودھ پیلا آٹھ ہوتوں نے دودھ پیلا جب کون دفن کرنے آیا کوئی سمجھ نہیں آتی شاید کوئی رہ کوئی رہگیر گزرا یا وہاں سے کوئی تیرہ چودہ کلومیٹر ابواہ کی بستی ہے وہاں گئی ام ایمن جسی کو بلا کے لائیں کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا جو لوگ آئے جو انہوں نے قبر بنائی اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ہم ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے ساتھ نہیں لوگوں میں ہوں ایک دم تو انہوں نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے سے اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی جب یہ واپس گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ وہاں کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے ماں کی قبر سے ایسے چمٹے ہوئے تھے ایسے سر رکھا ہوا گال قبر سے لگا ہوئے سینہ قبر سے چھپکایا ہو اور ایسے اوپر پڑے ہوئے جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کہ ماں تو یہ تو خبرین ہے تو بھی میرا آخری سہارہ تھی تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی تھیرے بغیر کم جاؤں گا کس گود میں سر رکھوں گا آئے آئے واہ یا رسول اللہ کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بھولایا ہے کمال کھا ام ایمن نے کھینچا بیٹا محمد اٹھو کہ میں نہیں جاؤں گا میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے مکہ تک کیسے بلبلاتے ہوئے کہیں اوہ اوہ میرے عزیزوں صرف جلسے نہ کیا کرو زندگی بدلو زندگی سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوں گا آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے ہوں گا آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے ہوں گا آپ بے قرار ہو کر روتے ہیں ماں کان سے آئے کبھی نوکروں سے دل بہلا کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا بے نیاز ہے مکہ میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا ہے چاچا تو تھے دادی تھی چاچے تھے پھپیاں تھی کوئی سینے سے لگاتا کوئی پیار کرتا مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نام کے بٹھوئے تھے وہ اٹھا لیتے میں حیران ہوں کس جنگل میں موت اور تین راتیں مسلسل رولایا ہے ہائے ماں ہائے ماں ایک واقعہ سناتا ہوں کتنا دکھ چھے لا ستامن برس گزر گئے اس بات کو ستامن ساتھ تری سٹھ سال آپ کی عمر ہوگی اور آپ حجت الودا کیلئے تشیب لے جا مدینے سے چلے تو بارہ ہزار مکہ پہنچے تو ایک لاکھ عرفات میں پہنچے تو سوہ لاکھ ابواہ میں پہنچے تو ستر ہزار یہ ستر ہزار کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف میرا اندازہ ہے کہ ابواہ سے مدینہ سے چلتے چلتے ابواہ پہنچ کے ساٹھ ستر ہزار چونکہ مجمع ساتھ سا جم مل رہا تھا کب آئے اس سارے کافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابواہ کی وادی میں وہاں دیکھیں جب آپ ماں کی گبر پر پہنچے تو وہ جنگل ایسے پہاڑوں میں پیچھ کا راستہ آپ نے لیا تو جب آپ ماں کی گبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور میں تو چشم دی دوں وہاں تو ستر آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے آپ نے ستر ہزار سے کہا ادھر ہی ادھر ہی خیمے لگاؤ ادھر ہی اور اپریل کی دھوپ احرام باندھا ہوا سر ننگا اور ماں کی گبر کے سرانے یوں بیٹھے گھٹنے اوپر اٹھائے ہاتھ ہی نہ رکھے اور ساتھ نیچے دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ ہشکی بند گئی اور دردی آنسوں سے تر ہو گئی کہہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشق مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں کہتا لبیک امہ جی نماز بعد میں پڑھوں گا میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا میں اپنی ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا میں نماز بعد میں پڑھتا ہاں ہاں میرے عزیزو صرف جلسے نہ کرو زندگیاں بدلو زندگیاں وہ میری گھنٹے سوا گھنڈے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے زندگی تو بدلنے کے لیے تمہیں ارادے کرنے پڑیں گے تمہیں اپنے